یوکرین کی جنگ میں ایران کا ایک اور آدمگھاتی ڈرون یوکرین کی فوج پر قہر پر پائے گا اس بار یہ اعلان خود زیلنسکی نے کیا ہے یوکرین کے راشت پتی کا دعویٰ ہے کہ ایران اور روس کے بیچ ہزاروں ارش ٹو ڈرون کی ڈیل ہوئی ہے جن کا استعمال یوکرین کے خلاف کیا جا سکتا ہے پہلے سے ایران کے شاہد 136 ڈرون یوکرین میں تباہی مچا رہے ہیں یوکرین کا دعویٰ ہے کہ شاہد 136 ڈرون کا استعمال روس کی فوج کئی ہفتوں سے کر رہی ہے لیکن اب شاہد 136 سے زیادہ خطرناک اور کہیں زیادہ سٹیک ارش ٹو ڈرون کی یوکرین میں انٹری ہونے والی ہے ایران اور روس کے بیچ اس ڈرون کے ڈیل کی خبر زیلنسکی نے دی ہے اور یوکرین کو لگنے لگا ہے کہ ایران سے ہزاروں ڈرون روس بھیجے جائیں گے شاہد 136 کی ہی طرح ارش ٹو بھی ایک آتم گھاتی ڈرون بتا جا رہا ہے یوکرین کی ٹینشن یہ ہے کہ اب تک وہ شاہد 136 ڈرون کے حملوں سے ہی پریشان ہے اگر اس سے بھی خطرناک ڈرون جنگ میں اترا تو جنگ میں یوکرین کو بڑا جھٹکا لگے گا شاہد 136 ڈرون کا استعمال پچھلے قریب دو ہفتوں میں بڑے پیمانے پر ہوا ہے مانا جا رہا ہے کہ شاہد 136 کی کامیابی کے بعد ہی روس نے ایران کے ساتھ ارش ٹو ڈرون کی ڈیل کی ہے تاکہ یوکرین کے شہروں پر حملے تیز کیے جا سکے ابھی تک ارش ٹو ڈرون کا استعمال کسی جنگ میں نہیں ہوا ہے لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اپنے ہر ٹیسٹ کے دوران یہ ڈرون اپنے نشانے کو بھیدنے میں کامیاب رہا ہے شاہد 136 ڈرون کی ہی طرح یہ بھی کم اوچائی پر اوڈان بھڑتا ہے جس کی وجہ سے دشمن کے لیے اسے ٹریک کر پانا آسان نہیں ہے اور دشمن کی پکڑ میں نہ آنے کی ایک اور وجہ ہے اس کی رفتار دشمن کو چکمہ دینے کے لیے یہ بہت کم رفتار سے بھی اوڈان بھڑ سکتا ہے بلکل ایسے جیسے کوئی پنچی گزر رہا ہو سب سے خاص بات یہ کہ یہ دو ہزار کلومیٹر کی دوری تک سٹیک نشانہ لگا سکتا ہے اس کا مطلب یہ کہ یوکرین کا لگ بگ ہر کونہ اس ڈرون کی رینج میں ہوگا وہیں ارشٹو ڈرون اپنے ساتھ 40 کلو تک ویسپوٹک لے کر اوڈان بھر سکتا ہے اتنا ویسپوٹک کسی پورے شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے اسی لیے اسے شاہد 136 سے بھی زیادہ خطرناک بتایا جا رہا ہے دعویٰ یہ ہے کہ اس ڈرون کو ایران نے اسی سال اپنی فوج کو سوپا ہے اسے خاص طور پر اسرائیل کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اس لیے اس میں ایسی تقنیق لگائے گئی ہے کہ اسرائیل کا آئین ڈوم اسے چھو بھی نہ پائے لیکن روس اور ایران کے بیچ ڈرون کی اس ڈیل کی وجہ صرف یہی نہیں ہے دعویٰ یہ ہے کہ روس کے لیے ایران کے یہ ڈرون بہت کفائتی ہیں آتما گھاتی ڈرون ہونے کی وجہ سے ان کا استعمال کسی ڈرون کی طرح کم اور مسائل کی طرح زیادہ کیا جا رہا ہے مطلب یہ کہ جو کام روس اپنی مسائلوں کے ذریعے کر رہا تھا اب وہی کام ایران کے ڈرون کی مدد سے کیا جا رہا ہے لیکن ڈرون اور مسائل کے خرچ میں زمین آسمان کا انتر ہے اس لیے روس کو جنگ کا خرچ قابو میں رکھنے کے لیے اس طرح کے ڈرون کی ضرورت پڑ رہی ہے ہتھیاروں پر نظر رکھنے والی کچھ ایجنسیوں کا نمان ہے کہ روس کی کلیبر مسائل کی قیمت قریب دس لاکھ ڈالر ہے روپیوں میں یہ قیمت ہوئی آٹھ کروڑ روپے وہیں کام شاہد ون تھرڈی سکس ڈرون بھی کر رہا ہے جس کی قیمت لگ بگ دس ہزار ڈالر یعنی قریب آٹھ لاکھ روپے ہے یعنی آٹھ کروڑ روپے کی مسائل کا کام کیول آٹھ لاکھ روپے میں ہو رہا ہے اسی طرح روس کی چومہک مسائل کا استعمال بھی جنگ کے شروعاتی مہینوں میں بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا ایک چومہک مسائل کی قیمت لگ بگ 20 لاکھ ڈالر ہے یعنی قریب 16 کروڑ روپے جبکہ ارش ٹو ڈرون کے لیے روس کو خرچ کرنے پڑھیں گے کیول 50,000 ڈالر یعنی قریب 40 لاکھ روپے جو کام 16 کروڑ کی چومہک مسائل کے ذریعے ہو سکتا ہے وہی کام ایران کا 40 لاکھ روپے کا ڈرون بھی کر رہا ہے مطلب یہ کہ جتنا خرچ ایک مسائل چلانے میں آتا ہے جو مسائلوں سے کہیں زیادہ تباہی کی وجہ بن سکتے ہیں لیکن ایران اور روس کے بیچ کی یہ ڈیل نئے رشتے بھی گڑ رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ ایران نے اپنے ڈرون روس کو دینے کے بدلے ایک بڑی ڈیل کی ہے ایسی ڈیل جس کے تحت روس کچھ بڑے ہتھیار بنانے کے ماملے میں ایران کی مدد کرے گا ایران کو لمبے وقت سے ایسے صحیحگی کی ضرورت تھی کیونکہ ایران کے پاس مسائل اور ڈرون بنانے کی تقنیق تو ہے لیکن وہ لمبی دوری تک مار کرنے والی مسائل اب تک نہیں بنا پایا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کی مدد کرنے پر روس نے سہمتی جتائی ہے حالکہ اب تک ایران یا روس کی طرف سے ایسی کسی ڈیل پر کچھ نہیں کہا گیا ہے لیکن اچانک دونوں دیشوں کے بیچ بڑھتی نزدیکیوں کی وجہ سے قیاس لگنے شروع ہو گئے ہیں اسی لیے دونوں دیشوں کے بیچ کی ڈیل کی خبروں میں بھی دم دکھنے لگا ہے پسچو مانگال کے حابرہ سے ڈرانے والا ایک ویڈیو سامنے آیا وہاں آگ لگنے کی وجہ سے ایک پلاسٹک گودام چل کر رات ہو گیا جس سے اٹھنے والی لپٹوں کو دیکھ کر وہاں افرط افری مجھ گئی آگ اتنی بھیانک تھی کہ کئی کلومیٹر دور سے بھی دکھائی دی وہاں سے آئے ایک ویڈیو میں گودام سے اٹھتی لپٹے آسمان چھونے کو بیتاب نظر آئی جس کے بعد پورے علاقی میں دہشت مجھ گئی آگ کو بڑھتا دیکھ آس پاس کے لوگوں کی چنتہ بھی بڑھ گئی گنیمت رہے کی ساتھ سے کے وقت گودام میں کوئی موجود نہیں تھا ادھر گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی وہاں دمکل بیبھا کی ایک ٹیم پہنچ گئی لیکن وہ آگ پر کابو پانے میں ناکام ثابت ہوئی کیونکہ جو گودام ہاتھ سے کا شکار ہوا وہاں تک جانے والی گلی کافی سنکری تھی اس کی وجہ سے وہاں دمکل کی گاڑیاں پہنچ ہی نہیں پائی حالانکہ دمکل کی ٹیم نے کوئی چھوٹی گاڑیوں کی مدد لے کر کسی طرح آگ پر کابو پا لیا لیکن تب تک گودام پوری طرح سے جل کر راک ہو گیا سال کا آخری سوریہ گرہن دنیا بھر میں دکھا اس دوران بھارت میں مندر بند کر دیے گئے جس کا اثار اترہ گھنڈ میں بھی دکھا جہاں بدرینات اور کدارنات سمیت چاروں دھام کے کبارٹ بند کر دیے گئے شدھالویوں کو مندر میں درشن کرنے سے روک دیا گیا شام کو سوریہ گرہن ختم ہونے پر پوجا پاٹ کے بعد سبھی مندر کھول دیے گئے